اسلام علیکم میرا رام ڈاکٹر رویس انور ہے اور نائن کلاس بائیالوجی کے اندر ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر 2 جس کے نام ہے سالونگ آ بائیالوجیکل پروپلم یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت آسان سا ہے ایک ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے جو کہ سائنٹس استعمال کرتے ہیں جس سائنٹیفک میتھڈ بھی کہتے ہیں یا بائیالوجیکل میتھڈ بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہوتا یہ کہ سب سے پہلے پروپلم کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد اس کے اوپر اس کے اس کے اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اس سے ابزورف کیا جاتا ہے پروپرلی ابزورویشن کے بعد ڈیٹا کلیکشن کے بعد اپنی ابزورویشن اور ڈیٹا کلیکشن کی بیسس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کوئی بات کی جاتی ہے کہ اگر ہو رہا ہے تو اس کا reason یہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کو وہ جو بات کی ہے آپ نے وہ جو statement دیا آپ نے اسے آپ سمجھیں ویریفائی کرتے ہیں ویریفائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ اسے گزارتے ہیں reasoning سے reasoning کے اندر further questioning ہوتی ہے جو کہ اسے چھانتی ہے filter کرتی ہے filter کرنے کے بعد جو statement ہوتی ہے اسے experimentally verify کیا جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس data اسے support کرے جو کہ آپ کی statement تھی تو وہ پھر theory or law بن جاتا ہے اور اگر آپ کا جو ہے وہ data sorry experiment سے support نہ ہو سکے تو پھر وہ reject کر دی جاتی ہے تو یہ basic overview ہے ہمارے پاس scientific method کا biological method کا تو یہ problem solving approach ہے ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے scientists جو ہے وہ problems کو solve کرتے ہیں generally اسے scientific method کا نام دیتے ہیں اور biology کے اندر اسے biological method کا نام دیتے ہیں ایک کچھ نہیں ہے ایک series of step ہے ایک کے بعد ایک step ہوتا ہے جو کہ scientists استعمال کرتے ہیں all over the world کوئی بھی problem جب science کے اندر آتی ہے تو یہی طریقہ employ کیا جاتا ہے یہ ایک پورا design method ہے جو کہ help کرتا ہے scientists کو to solve problems now biological method جو ہے اس میں ہوتا ہے کیا ہے this is a system of advancing knowledge by formulating a question تو ایک آپ نے collect data collect کیا observation کے ذریعے اس کے بعد question بنایا آپ نے اس کے بعد experiment کے ذریعے verify کیا اس کے بعد اگر آپ کا proper answer آجاتا ہے تو وہ theory law principle کی طرف جاتا ہے اور نہیں آتا تو پھر آپ اسے reject کے دوبارہ سے start سے start لیتے ہیں this 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 phenomena کہ جس کے اندر یہ سارے steps آپ follow کر رہے ہیں this is called a biological method تو یہ step by step biological method کا ایک chart دیا ہے میں explain کروں سب سے پہلے آپ کے پاس ایک biological problem arise ہوئی ٹھیک ہے for example اس وقت جو ہے وہ covid کی problem ہے ایک سال پہلے ایک سال ہو گئے تو ایک سال پہلے جو ہے وہ covid کی problem آئی تھی تو یہ biological ایک problem ہے اس کے بعد کیا ہوئے اس سے related observations start ہوئیں ٹھیک ہے دیکھنا شروع کیا کہ covid کے patients کے اندر کیا سین ہوتا ہے اور کن کن لوگوں کے اندر covid ہو رہا ہے ان کی activities کیا رہی ہیں وہ کس سے ملے انہوں نے کیا کھایا وہ کدھر گئے ہیں تو یہ آپ کے پاس observation ہے previously اگر یہ infection رہا ہے آپ کا بتا ہے کہ previously اسی سے related ایک infection جو ہے وہ رہا تھا SARS کا نام دیا جاتا ہے اسے تو اس سے related knowledge بھی اسی کی family کا consider کیا جاتا ہے تو وہ knowledge بھی کٹھا کی جاتی ہے اور اس کی basis کے اوپر ایک hypothesis جسے آپ کہتے ہیں intelligent guess تو intelligent guess دیا جاتا ہے جو intelligent guess دیا بھی گیا تھا کہ یہ جو covid ہے یہ bats سے ہوتا ہے یہ پر یہ چمگادر کھانے سے ہوتا ہے تو وہ ایک statement تھی اب explain کرنے کے لیے hypothesis کچھ questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم reasoning کا نام دیتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ انہیں اسے جو آپ کی statement ہے اسے چھاننے کی کوشش کرتے ہیں اب اس میں ایک طرف کی ایک طرح کی reasoning inductive ہوتی ایک طرح کی deductive بھی بات کرتے ہیں تو دونوں طرح کی reasoning ہوتی ہے اس کے بعد اس آہ hypothesis کو کیا کیا جاتا ہے verify کیا جاتا ہے verify کرنے کے لیے آپ experiments کرتے ہیں تو اگر آپ covid والی statement کو verify کرنا چاہیں آہ experiment کے ذریعے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ hypothesis یہ ہے کہ بھئی bat کھانے سے جو ہے وہ covid ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ آہ دو گروپ بنا لیں آہ پچاس پچاس لوگوں کے سال پچاس لوگوں کو جو ہے وہ bat کھلا ہیں پچاس لوگوں کو نہ کھلا اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ کس کے اندر جو ہے وہ covid آپ کو نظر آ رہا ہے experiment آہ کے تھرو ڈیٹا collection ڈیٹا analysis کیا جاتا ہے یہ experiment کا ڈیٹا ہے اگر ڈیٹا support کرے گا hypothesis کو یعنی آہ پچاس اگر بیٹ کھانے والے ہیں تو ان میں سے زیادہ تر کے اندر وائرس آپ کو مل گیا اور جنہوں نے بیٹ نہیں کھایا ان کے اندر وائرس نہیں بلے اس کا مطلب support کر رہا ہے یہ تیوری بن جائے گی اور اگر support نہیں کرتا تو پھر یہ reject ہو جائے گا تو آپ دوبارہ جو ہے وہ new statement لے کر آئیں گے اب آپ بولیں گے کہ بھئی چوکلیٹ کھانے سے جو ہے وہ covid ہوتا ہے پھر اس چوکلیٹ والی statement کو جو ہے وہ کیا جائے گا تو hypothesis غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ overview ہو گیا now let's talk about آہ آہ on each steps کے کس طرح سے ایک ایک step کو follow کیا جاتا ہے تو کسی بھی طرح کی problem آہ problem solving method جو ہے نا وہ آپ کا سیم رہتا ہے اب malaria کی example بہت commonly آہ جو ہے وہ use کی جاتے ہیں کہ malaria جو ہے ہمارے پاس female enophilous mosquito سے ہوتا ہے جب malaria کا بتا نہیں تھا تو لوگ سمجھے تھے کہ یہ بری ہوا ہے تو اسے نام دے دیا گیا اس بیماری کو mal area mal area کا مطلب ہوتا ہے bad mal کا مطلب ہوتا ہے bad اور area کا مطلب ہوتا ہے air تو bad ہے لیکن اس کے بعد پھر scientific method استعمال کیا گیا biological method استعمال کیا گیا تو انہیں بتا لگا کہ بھائی یہ کسی نہ کسی organism سے ہوتی ہے تو biological method کے اندر جو first step ہوتا ہے جب آپ نے دیکھ لیا کہ problem ہے تو آپ کو اس کا reason find out کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلا step جو ہے وہ to identify the reason this is called this is done through the observation یہ کرنے کے بعد پھر آپ ایک question دیتے ہیں جسے آپ hypothesis کا نام دیتے ہیں but پہلا step جو ہے وہ observation ہے جب بھی کوئی problem آتی ہے تو آپ اچھا observation کی definition کیا ہے this is a statement of knowledge gained through the census and the use of scientific equipment observation جو ہے یہ دو طرح سے آپ جو ہے وہ data collection کرتے ہیں ایک ہوتا ہے qualitative جو کہ آپ census کی طرح کرتے ہیں آپ سن جو رہے ہیں کانوں سے یا آنکوں سے جو دیکھ رہے ہیں یا جو smell آپ جو ہے وہ جو آپ کے five senses ہیں ان سے جو آپ data collect کر رہے ہیں جو چیز observe کر رہے ہیں وہ qualitative observation یہ qualitative data کہلاتا ہے اور جو چیز آپ scientific instrument سے measure کر رہے ہیں وہ basically جو ہے وہ quantitative data کہلاتا ہے یہ دونوں طرح کا data ہوتا ہے جو کہ آپ observation کے اندر جو ہے وہ gain کرتے ہیں کسی بھی scientific problem کے بارے میں for example اگر ہم اسی malaria والی condition کی بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ malaria جو ہے وہ ایک problem ہے ایک آپ کے پاس biological problem آگئی اب پہلا step جو ہے وہ یہ ہے کہ to identify the reason of the problem تو problem کا reason معلوم کرنے کے لئے آپ کو کس کو observe کرنا پڑے گا آپ کو patient کو observe کرنا پڑے گا تو آپ کو آپ patient کو observe کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا touch کر کے دیکھ رہے ہیں یہ qualitative data collection ہے کہ آپ qualitative data collect کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بھئی اس کے اندر جو ہے اس کو بخار ہو رہا ہے آپ نے touch کر کے دیکھا ابھی تک سیو آپ نے touch کیا ہے ٹھیک ہے تو touch کر کے دیکھا تو وہ گرم ہو رہا تھا اس کا مطلب بخار ہو رہا ہے اسے اسے vomiting ہو رہی ہے آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ qualitative data collection ہے جب آپ thermometer استعمال کریں گے اس کا temperature measure کرنے کے لئے تو یہ quantitative data collection ہوگی جب آپ آپ نے exactly دیکھ لیا کہ اس کو کتنا بخار ہو رہا ہے جب آپ اس کا blood sample نکالیں گے اور lab کے اندر جا کر دیکھیں گے کہ اس کے اندر red blood cell اس کے خون میں کتنے ہیں white blood cell کتنے ہیں platelets کتنے ہیں یا آپ اس کو microscope کی مدد سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی trees نظر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تو یہ quantitative data analysis ہوگا تو یہ دونوں طرح کا data analysis استعمال کیا جاتا ہے observation کے اندر تاکہ آپ maximum information جو ہے وہ کسی بھی biological problem کے biological problem سے related حاصل کر سکیں انہوں نے example دی ہوئے یہاں پہ 1880 کے اندر french physician جو ہے labran اس نے study کیا blood of the malaria patient under microscope ٹھیک ہے اب یہ یہ کر رہا ہے quantitative ٹھیک ہے quantitative observation کر رہا ہے ویسے کہ qualitative کے اندر آئے گے صرف اپنی آنکھیں سمال کر رہا ہے کچھ count نہیں کر رہا کچھ measure نہیں کر رہا تو اس نے کیا دیکھا کہ کوئی organism سے نظر آیا جس نے اس نے جس نے جس نے اس نے plasmodium کا نام دیا تو observation کی basis کے اوپر جو ہے یہ observation اس نے کی کہ plasmodium جو ہے وہ malaria کے جو patients ہوتے ہیں ان کے blood میں ہمیں نظر آتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس red blood cells ہیں ٹھیک ہے یہ red blood cells ہیں کیا ہو گیا یہ red blood cells ہیں ٹھیک ہے بیچ میں سے یہ pale نظر آتے ہیں ہیموگلومن کی تھوڑی کامی کی ویرہ سے بیچ میں سے پیل ہوتے ہیں یہ circular سے red blood cell ہے یہ بھی ایک red blood cell ہے لیکن اس کے اندر کچھ additional structure نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ نے malaria کی life cycle اچھا آپ نے تو نہیں پڑی plasmodium کی life cycle تو plasmodium جب body کے اندر آتا ہے تو وہ پہلے liver کے cell میں جا کر attack کرتا ہے liver کے cell میں اپنا number increase کرتا ہے اور اس کے بعد پہ red blood cell کے اندر آ کر اپنا number increase کرتا ہے تو یہ یہاں پر دکھایا ہے کہ blood sample کے اندر plasmodium ہے اب اپنی observation کی basis کے اوپر جو ہے وہ آپ کو انہیں کوئی statement دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک intelligent guess دیتے ہیں for example جیسے میں نے بتایا تھا کہ covid کے case میں intelligent guess چل رہا تھا یہ کہ شاید یہ bat کھانے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو malaria کے اس میں for example intelligent guess چل رہا تھا کہ بری ہوا inhale کرنے سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ intelligent guess جو ہے اسے ہم hypothesis کا نام دیتے ہیں تو this is a key component کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی statement ہوگی نہیں جب تک آپ کے پاس کوئی line نہیں ہوگی جس کو آپ verify کرسکے تب تک کہاں نہیں آگے چلے گی نہیں تو اپنی observation کی basis کے پر آپ نے کوئی نہ کوئی statement تو جاری کرنی ہے اب وہ statement صحیح بھی ہو شکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ الگ بات ہے تو intelligent guess جو ہے جو scientist دیتے ہیں in the form of statement اسے ہم نام دیتے ہیں hypothesis کا اچھا ایک اور چیز hypothesis جو ہے وہ testable ہونے چاہیے testable ہونے کا مطلب یہ کہ آپ اسے experiment کے ذریعے جو ہے verify کرسکیں یا reject کرسکیں ایسی statement نہیں ہونے چاہیے جس کو verify ہی نہ کرسکیں for example اگر ہم بات کرسکیں کوئی اگر اپنی observation کی basis پر کہے کہ بھائی جب بھی کوئی بندہ time travel کرے گا یعنی future میں جائے گا یا pass کے اندر جائے گا تو اس کی جو age ہے جب وہ واپس آئے گا تو اس کی جو age ہے وہ 10 years جو ہے وہ بڑھ جائے گی اب یہ ایک hypothesis ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایسی hypothesis ہے جو کہ untestable ہے ٹھیک ہے آپ اسے test نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایسا کوئی scientific means نہیں ہے جو کہ جو کہ time travel کو possible کرسکے اور آپ یہ verify کرسکیں آہ کہ ایسا ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا تو چاہیے ذیس این اگسامپل اف untestable hypothesis تو معاہی پاتھوسیس ایسی ہونے چاہیے جس ہے آپ ٹیسٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی ہاں ایکسپیرمنٹس کے ذریعہ ایکسپیرمنٹیشن کے ذریعہ آپ ٹیسٹ کر سکیں ملیریا کے کیس کے اندر انٹیلیجن گیس یہ تھا کہ پلازموڈیم جو ہے وہ کاؤز ملیریا کا جبکہ جو ہمارے پاس فرنچ سائنٹس تھا فرنچ ہمارے پاس فیزیشن تھا اس نے صرف ایک شخص کے بلڈ کے اندر دیکھا تھا ایک ملیریا کے پیشن کے اندر دیکھا تھا کہ اس میں اسے پلازموڈیم ملا تھا تو اس نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پلازموڈیم یہی کاؤز ہے ملیریا کا اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتی ہے تو اسے تھوڑا سا ہم فلٹر آؤٹ کریں گے کس سے ریزنگ کے ذریعے اور اس کے بعد اسے ویریفائی کریں گے ہم ایکسپیرمنٹس کے ذریعے تو نیکس سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہے ریزنگ